اور بریلیوں شیعوں میں ذات پاتھ لکھی در موجود ہے تو جب ان پہ ڈاریڈ چوٹ کی جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم وہابی کی طرف ہیں اور جب ہم کئی بار سرسید کو یا دیوبندی کو کرٹسائز کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہم کو بریلی بھی جانتے ہیں ہم نے کئی بار الگ الگ لوگوں پوچھوایا کوئی ہمیں بریلیوی کہتا ہے کوئی ہمیں وہابی کہتا ہے کوئی دیوبندی کہتا ہے ایک نے ایک دن شیعہ بھی کہا ہے باقی سنگی بھی کہتے ہیں لوگ ہمیں لیکن یہ ہے کہ پسماندہ تحریک کے آگے بڑھنے پہ دیوبندی بریلیوی کا نقصان ہونا ہے اس لئے دیوبندی بریلیوی اپنا راستہ بنا لیں اپنے مسئلہ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو سوسل جسٹس کی بات کرنا چالو کریں اور اپنے آپ کو اسرف علی تھانوی اور احمد رضا کی گلتیوں کے لئے معافی مانگیں اور ان گلتیوں سے پرہیز کریں اور کفو کے نام کا جو یہ جو گندگی بنا کر رکھے ہوئے اپنے پاس اس سے یہ پرہیز کریں مجھے پولٹیکس میں نہیں جانا ہے کبھی اور میں مذہبی نیتہ ہی بننا چاہوں گا میں کاروباری بننا چاہتا ہوں اور مذہبی نیتہ ہی بننا چاہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسلام کے دائرے میں رہ کر کے بھارتی مسلمانوں کی جو سمسیاں ہیں اور دیس کی جو دیس کا جو سسٹم ہے اور اسلام کا جو معاملہ ہے اس کے پہت دونوں کو رکھتے ہوئے ساتھ میں میں ان کے مسائل کا حل نکالوں اور میری کوشش ہے ہے کہ ان کے مسئلے ہل ہو جائیں اور انشاءاللہ ہل ہو جائیں گے اور یہ جو آروپ لگا رہے ہیں ہاں بنگالی انساری نہیں ہے یوپی کے انساری بھی شیخ لگاتے ہیں اور اور آزمگڑ میں شیخ خلال خور بھی ہیں دھوبی بھی شیخ لگاتے ہیں آزمگڑ میں رہتارہ برادری میں کوریشی بھی ہیں اور آزمگڑ میں رہتارہ برادری میں انساری بھی ہیں شبلی کالیج کے جو ہیڈ ہوتے ہیں لبادھے پرسیڈنٹ سوسائٹی کے وہ ہمیشہ انساری ہی ہوتے ہیں وہ لوگ اپنا سجرہ بھی رکھے ہیں شیخ اور وہ بھی رکھے ہیں اور شبلی نوانی صاحب کی دو ماہیں تھی ایک کو وہ دونوں انساری تھی ایک کو کفو والانساری کہتے تھے ایک کو غیر کفو انساری کہتے تھے اور اپنی ماں سے بات نہیں کرتے تھے دیکھئے ہمیں ریسٹنس کرنا پڑے گا ہمیں اپنی اس سے اپنی جو ہمارے ساتھ جو کمیاں کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ جو بھید باو کیا جا رہا ہے اگر ہم اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے تو ہماری بات دوسرے تک نہیں جائے گی اگر ہم موڈی سے نہیں ڈرتے ہیں تو زندہ سید یا مرے ہوئے سید سے ہم کیوں ڈرتے ہیں اگر ہم اگر ہم یا امی شاہ کے خلاب لڑ جاتے ہیں ہم ڈلی میں دھرنا دے لیتے ہیں تو ہم سیدوں سے سوال کیوں نہیں اٹھا سکتے اچھے انیسہ اویلہ ہمارے آدم میں بھی پھولپور ہے اس لئے میں نے پوچھا کہ کون سا پھولپور جب ہم موڈی سے سوال کر سکتے ہیں جب ہم جوالہ نیرو سے سوال کر سکتے ہیں یہ سوال ابوالکرامہ آزاز سے بھی ہونا چاہیے یہ سوال ہند کے راجہ کے جو جانشین ہیں آجمیر کی درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشین جو ہیں یہ سوال ان سے بھی ہونا چاہیے یہ سوال دیوہ شریب میں کچوچا شریب میں یہ بریلی شریب میں دیوبن شریب میں ہر جگہ یہ سوال اٹھنا چاہیے جب ہم اللہ ہمارے ہیں رسول ہمارے ہیں فرستے ہمارے ہیں تو ہم اتنے پسماندہ کیوں ہیں ہم پنچر والے کیوں ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ نو کے پاس چار ہزار نوکر چار ہزار غلام اس زمانے میں تھے تو آج ہمارے پاس اس لیول کی کمپنیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں کیا سوفی نظم ہمارا ایک وجہ ہے ہمارے پیشلے پن کی کیا جو پینات پسندی ڈال دی گئی ایک پسماندہ صاحب ہم سے ملے لخنو میں ان سے ہم نے بات کی پسماندگی دور کرنے کی تو انہوں نے کہا کی بھئی ہم تو انساری ہیں آدم علیہ السلام بھی انساری تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے چھے چیزیں اتاری تھی کم کھانا گم کھانا کم بولنا دیکھیں سید سے ہمارے لوگ ڈڑتے ہیں بہت ساتھ ڈڑتے ہیں میں اپنی پرسنل بات بتاؤں ہم لوگ ڈڑ دے رہے تھے بلنام یادوں کو سپا کو اور وہاں آزم گڑھ میں اکبر حمد ڈمپی چناؤ لڑ رہے تھے تو ہمارے بھائی صاحب جو اپنے آپ کو خود دبنگ بنتے ہیں یا کہہ سکت دبنگ ہیں بھی اپنے آپ میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کی وقار تم کو روتاروں سے ڈر نہیں لگتا تو میں نے کہا بھئی آپ کو پانچ پرسنٹ لوگوں سے ڈر لگتا ہے ایک کئیس پرسنٹ یادوں سے ڈر نہیں لگتا آپ کو تو اس کا جواب انہوں نہیں دیا ہمارے لوگ سید سے ڈرتے ہیں اور ہم صرف بھارتی مسلمان نہیں پورے دنیا کے مسلمان سید سے ڈرتے ہیں سید زندہ تو بھی ڈرتے ہیں سید مرا ہوا ہے تو بھی ڈرتے ہیں ان کے اندر سید کا ڈر بیٹھا دیا گیا ہے یہ جو کتوب عبدال گوس عبدال اوتاد یہ سب کہانیاں گڑھ گڑھ کے کہ جیسے لگتا ہے کہ سید نہیں ہوگا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں سید کی اگر پیسہ نہیں دیا سید کا احترام نہیں کیا تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ کی روزی روٹی چلی جائے گی آپ کو کچھ ہو جائے گا اس لیے ہمارے لوگ سید واد کے لفظ کا استعمال کم کرتے ہیں دیکھیں انساریوں کی سنوات انساری صاحب جو انساریوں کی پویشن ہے آپ اپنے ہندو بھائی یادو اور چمار سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑے گا وہ گالی سنے گا جو سمجھوتا کر لے گا وہ گالی نہیں سنے گا جیسے چمار اور اہیر آپ کچھ بھی بدنام کر لیں ان کو آج بھی وہ بھاچپا کے ساتھ نہیں ہے سپا اور بسپا کے ساتھ مضبوطی سے ان کا اوٹ بائنگ بن کے بنے ہوئے ہیں ان دونوں برادریوں کو بھاچپا کرش کر رہی ہے جگہ جگہ پرشان کر رہی ہے ان کو پویشن انساریوں کی ہے سید واس سے اگر مضبوطی سے عوامی طور پر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ انساری لڑ رہے ہیں خصوصی طور پر ہمارے جیسا کوئی دھوبی ہو سکتا ہے نور اللہ آزاد جیسا کوئی پوریہ ہو سکتا ہے عثمان جیسا حلال خور جیسا کوئی حلال خور ہو سکتا ہے انیس منصوری جیسے کوئی انیس منصوری ہو سکتے ہیں مقصود مقصود صاحب ہیں لیکن ہمارے یہاں انڈوزول سے لڑ رہے ہیں مجاتی نہیں لڑ رہی ہے ہمارا کوئی رسدار ہمارے ساتھ نہیں ہے سنگٹھن میں ہمارا کوئی دوست ہمارے ساتھ نہیں ہے سنگٹھن میں یہاں تک ہم آکرم کسار بھائی سے بھی ریکویسٹ کیے کہ شیر خان صاحب کو لائیے یا ہم ان کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں یا وہ جوڑ نہیں پا رہے ہیں تو دوسری برادریاں قریشی ہیں میں نے دسیوں قریشیوں سے کہا ہاں آزم غل سے قریشی ہمارے زلال ڈیکس تھے لیکن جس طرح سے ہمارے نصر دنانساری صاحب ابھی بھی پس ماندہ کی بات کر لیتے ہیں قریشی صاحب نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے ان کو دوسری برادریوں کو تھوڑا گالی کم سننا پڑتا ہے یا وہ ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں دوسروں کے ساتھ آبادی کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ریسٹنس کرے گا گالی وہی سنے گا اور جو ساتھ میں ان کے ساتھ نباح لے گا ان کی شرطوں پہ وہ گالی نہیں سنے گا جیسے مجھے گالی دیتے ہیں لوگ لیکن جو دھوبی جو ہے انتقال کی ہیں مدینہ میں ان کی تعریف پہ تعریف ہو رہی تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے اس لیے تعریف ہو رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید کا جو سیدواز یا علی رسول کا پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اولاد نیرینہ نہیں تھی کوئی جینٹس اولاد نہیں تھی تو اس لیے آپ کی نسل نہیں چلی ہے ہم سارے لوگ ان کی نسل ہیں ہم سب لوگ ان کی آل ہیں نہیں مدینہ مدینہ صاحب پسماندہ کی کوئی ایک جاتی بدلاؤ نہیں لاسکتی ہے اس سے سہمت نہیں ہوا جا سکتا ہے لیکن بہرحال کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیفور کچھ کہنا ہے بہت ٹھیک نہیں ہوتا ہو سکتا ہے ہمارا اتنا اچھا نہ ہو دوسرے کا طریقہ اس سے سکسز ہو جائیں تو کبھی کبھی آؤٹ آف وے بھی لوگ سکسز ہو جاتے ہیں تو ابھی چناؤں تک دیکھا جاتا ہے لیکن ہماری کوشش سے ہم سب لوگوں کی کہ ساری پسماندہ ایک ساتھ آکے لڑیں ایک ساتھ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا دیکھیں سنی یا شیعہ شیعہ یہ مانتا ہے کہ سنی میں سید ہوتے ہی نہیں جتنے سید ہیں سب فرضی ہیں سنی سید فرضی ہوتے ہیں شیعہ کیسا ماننا ہے کچھ شیعہوں کا ماننا ہے کہ سید میں حسینی سید نہیں ہوتے ہیں صرف حسنی سید ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے جو امام مہدی ہوں گے وہ حسنی سید سے ہوں گے ان کے جو امام مہدی ہیں وہ حسینی سید ہیں انیس صاحب اس چیز کا دھیان دیجئے کہ ہمارے جو سید ہیں امام مہدی ہیں وہ حسنی ہوں گے جو شیعوں کے امام مہدی ہیں وہ حسینی ہوں گے اسی پہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر امام حسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے صلاح کر لیا تھا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے ایک کر دیا تھا اس کی ضرورت ہے پہل جدھر تھی بھی ہو پہل بہت اچھی بات ہے اختر بھائی یہ لینن بھائی کے لیے یہ بہت اچھا آپ نے کمنٹ کیا کہ ساری پسماندہ جاتی ہیں درے درے آ رہی ہیں اور انشاء اللہ چناؤں تک سبھی لوگ ساتھ آ جائیں گے تو یہ سید کا پورا کانسپٹی فیک ہے اور رہ گی بات درود شریف کی جیسا کہا جاتا درود شریف کے بارے میں تو درود شریف میں جو پڑھا جاتا آلے محمد تو جو سید کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں تو یہ بتائیں کہ ہم نکوی رزوی وسیم رزوی کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں اور جو ابو بکر دلو مرد ان پر درود نہیں پڑھ رہے ہیں پھر جو آلے ابراہیم کہا جاتا ہے تو آلے ابراہیم میں تو یزید بھی ابو جہل بھی ہے اور آپ کے ازرائیلی بھی ہیں افریدی پتھان بھی آلے ابراہیم میں تو سب کو مانی ہے آپ آلے ابراہیم اگر ان کو آلے رسول مان رہے ہیں آلے محمد مان رہے ہیں تو آلے محمد کا مطلب محمد کے امت نہ کی محمد تراثم کے گھر والے اور جو زکاة ان کو منع کی گئی تھی زکاة اس لیے منع کی گئی تھی کیوں زکاة کھانا نہ چالو کر دیں بیٹھ کر کے یس ونوت کمار جی برحمد واد مطلب اس کے کہہ نہیں سکتے کتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے وہ اور ہمارا جو سید واد ہے وہ ہندو برحمد واد سے زیادہ خطرناک ہے برحمد بھیگ مانگ کے کھاتا تھا اور سید پورا پوری جاگیر لے لیتا تھا انیس آمد انساری صاحب ہمیں تو پوجہ صرف اللہ کی کرنی ہے نبی کی بھی نہیں کرنی ہے تو زندہ پیر کیا مردہ پیر کیا یہ پورا پیری مریدی کا جو کانسپٹ ہے یہ سید واد کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے اگرچہ ہمارے بہن کے سسور بھی بہت بڑے پیر گزرے ہیں جمشید پور میں وہ بھی اپنی برازری چھپا کر رکھتے تھے یا بھی جیسا کہ فیروز نور حسن آزاز ہم نے کوئی تیگی سلسلے کے بارے میں کہا ہے ہمارے صوفی مقصود علی منصوری صاحب بھی ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ جو پیری مریدی کے سلسلے ہیں یہ صرف سید واد اور شیعہ واد کو بڑھاوا دینے کے لیے آئے تھے اس میں اس کے نام پر اسلحہ جو بھی کر لیے ہوں اس لیے آپ دیکھیں گے چائنہ میں نہیں پیر ملیں گے آپ کو اور رسیہ میں نہیں زیادہ پیر ملیں گے جہاں مسلمان پہلے ہی سے موجود تھے وہیں سارے اولیاء کرام کی مزاریں ملیں گے آپ کو کسی ایسے علاقے میں امریکہ میں یا افریقہ کے ہٹ لینڈ میں آپ کو کسی بھی پیر کی مزار نہیں ملتی ہے سارے پیر انہی علاقوں میں گئے تھے جہاں کھانے کمانے کے اچھے سادن تھے جہاں پہ سیفٹی تھی سیکورٹی تھی ٹھیک ہے ہمارے جو سب سے بڑے پیر ہیں خواجہ گریب نواز وہ اسلام کے بھارت میں آنے کے پانچ چھے سو سال بعد آئے تھے بھارت میں سینواز انساری صاحب آپ نے بڑے پرانا سوال پوچھ دیا مولانا اتکر رحمان آروی جو ایک منصوری برادری سے تھے دوبند مدرسے سے تھے آرہ کے رہنے والے تھے اور وہ بڑے مشہور مناظر تھے وہ مناظرہ کرنے میں بڑا آگے تھے اس زمانے میں بریلویوں دوبندیوں میں بڑا مناظرہ ہوتا رہتا تھا کئی جگہاں الہیدی سے بھی ہوتا تھا تو یہ مساوات کی بات کرتے تھے اکثر ایک جگہ یہ مولانا اتکر رحمان صاحب مساوات کی بات کر رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ کیا آپ حلال خور کے جھوٹا پانی پی لیں گے تو انہوں نے کہا کہ حلال خور تو مسلمان ہوتا ہے آپ اگر کسی ڈوم سکھتی بات کریں تو میں جی اتکر رحمان منصوری تھے جی اختر بھئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے کسی ڈوم کا بھی جھوٹا پانی پی لیں گے ایک ڈوم تھا کہیں سو رہا تھا اس کو جگہ کے لائے گیا اس کا جھوٹا پانی ان کو دیا گیا انہوں نے اس پانی کو پی لیا تب ہی سے ان کا نام ڈوموہ مولانا پڑ گیا ہم مساوات کے علم بردار لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہم ذات پات نہیں ہے اسلام میں مسلمان میں سب برابر ہے اور اس کے باوجود اپنے ہی عالم کو دیوبندی عالم کو ہم نے ڈوموہ مولانا نام دے دیا کیونکہ انہوں نے ڈوم کا جھوٹا پانی پی لیا تھا اسلامی مساوات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو آگے رکھا اور ڈوم کا جھوٹا پانی پی لیا اور ہمارے لوگوں نے ان کو ڈوموہ مولانا ڈیکلئر کر دیا اور ایک اور صاحب تھے جو کس برادری کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں ابھی تحقیق کو پائی ہے سرطاللہ رحمانی صاحب ایک فرائزی تحریک چلی تھی وہ ذات پات کے خلاف کام کرتے تھے اسی لیے آپ دیکھیں گے بنگلہ دیس کی طرف مسلمان بہت زیادہ ہیں جبکہ وہاں فوجیں زیادہ نہیں گئی تھی اور وہاں برادریوں کا زیادہ یوپی کی طرح معاملہ نہیں ہے وہ برادری بات کے خلاف تھے اور فرض پہ بات کرتے تھے ہمارے لوگ ان کا نام نہیں لیتے ہیں کیونکہ کہیں ان کا نام لیا جائے گا تو ذات پات کے خلاف ایک تحریک چلی تھی وہ تحریک زندہ نہ ہو جائے یا اس تحریک کی چرچہ دوبارہ نہ شروع ہو جائے اور ایک بات اور میں کہوں گا کہ اسماعیل دہلوی کی کچھ عبارت ہے مجھے بھی پسند نہیں ہے اور بھی لوگ پسند نہیں ہے لیکن اسماعیل دہلوی نے ذات پات کے خلاف بھی چوٹ کیا تھا اسی لیے اسماعیل دہلوی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں نشانہ کہیں اور ہوتا ہے تو وہ انہوں نے باقادہ سید واد شیخ واد کے خلاف بات کی تھی اور تغلق نے بھی بات کی تھی اس طرح کی اس لیے اس کو پاگل ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے تو جو بھی اس طرح کی بات کرے گا کبھی پاگل ڈیکلیئر کر دیا جائے گا کبھی سنگی ڈیکلیئر کر دیا جائے گا کبھی کادیانی ڈیکلیئر کر دیں گے کبھی اسرائیل ہی ڈیکلیئر کر دیں گے کچھ بھی کرنے لگے ہاں بات نہیں کریں گے ہم سے بات نہیں کریں گے آج اکرم بھائی نے بات کی اچھا لگا شہریہ سیخ آزمی صاحب بھی آئے بات کی اچھا لگا ہماری ملاقات ہو چکی ہے 45 منٹ تک بحث ہو چکی اخلے سیادہ سے ہمارے لوگ نتیس سے کئی بار بات کر چکے ہیں نتیس نے تو علی نور صاحب کو اجاز علی صاحب کو کہکشن پروین کو تو انہیں نے راسوا بھی دیا ہے ہاں میں نے وامن آتار کے بارے میں وینود کمار جی پڑھا ہے میں نے ماں بھارت رماڑ کا پورا گیان تو نہیں ہے لیکن جتنے کہانیاں ہیں لگ بک سب کہانیاں ایک بار گزری ہیں من سے ٹھیک ہے پسماندہ تو زیادہ تر سبھی راجہ پسماندہ ہی تھی اور اختر بھئی بڑی مزدار بات آپ تو عرب میں ہی ہیں جی یونو صاحب جیسے یہودیوں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تاکہ وہ نبی اسلام کو پسماندہ سمجھتے تھے اور مغلوں کو پسماندہ سمجھ کے اشرا علی تھانوی نے لکھا ہے کہ سید شیخ علوی انساری برابر ہیں اور مغل اور پتھان ان سے کم تر ہیں وہ ان کی لڑکیوں کو یہ سید شیخ کی لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتا اپنی لڑکیاں ان کو دے سکتا ٹھیک ہے تو اکثر غلاموں کی اولادیں تھیں التبگین ستگین محمود گزنے بھی یہ تینوں غلام تھے محمود گوری بھی شاید غلام تھا قدب الدین آئیبکت سے تو غلام بنسی چلا ہے یہ اس وقت ادھر کے غلام یا چھوٹے لوگ تھے ہی لوگ جن کو سید شیخ پسند نہیں کرتے تھے مغلوں کو بھی سید شیخوں نے پسند نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے کہیں بنگال الگ کر لیا کہیں دکن آہدر آباد الگ کر لیا کبھی لخنو الگ کر لیا جب ان کو جیسا موقع ملا انہوں نے فوراں الگ کر لیا مغلوں کو برباد انگریزوں نہیں کیا ہے مغلوں کو برباد سید شیخ نے کیا ہے سفیر رحمان انساری صاحب کی کتاب رحی کو مکتوم ہے جو دنیا بر میں فیمس ہے اس کے دنیا کے زیادہ تر زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں تو لیکن مشہور سیرت النبی سلی نمانی والی ہی ہے کیونکہ مشہور کون ہوتا ہے جس کو مشہور کیا جاتا ہے یہی ایک کوالٹی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے یہی ایک کوالٹی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے جمعہ قائم کرنے والے انساری صاحبہ کو ہائلائٹ نہیں کیا ہم نے ابو جہل کو مارنے والے انساری صاحبہ کو ہائلائٹ نہیں کیا انہوں نے انون عویس کرنی کو ہائلائٹ کر دیا جس کے بارے میں صحیح بھی نہیں ہے کیونکہ کہانی صحیح ہے جھوٹی ہے اصلی ہے نکلی ہے عویس کرنی کی کتنی فضیلت کتنی نہیں ہے انہوں نے مشہور کر دیا وہ اپنے غلط کو بھی صحیح ثابت کر لے جاتے ہیں وہ جیسے مختار عباس نقوی اگر وہاں پہ کوئی پسماندہ ہوتا تو پورا ہندوستان چلاتا مسلمانوں میں کہ دیکھو پسماندہ بھاچ پائی ہو گیا پسماندہ بھاچ پائی ہو گیا ہے لیکن مختار عباس نقوی جو ہے وہیں کوئی دکت نہیں ہے میں تھوڑا سا پریارٹی پہ ایک منٹ اور بول دیتا ہوں پریارٹی کے لیے آپ لوگوں سے گزارس ہے کہ ہماری پریارٹی کیا ہونی چاہیے ہمارا روڈ میپ کیا ہو ہمارا پانچ سال کا پلان کیا ہے ہمارا دس سال کا پلان کیا ہے ہم چناؤ کی ساتھ سے کوئی پلاننگ نہ کریں بائیس میں چناؤ ہے بیس میں چناؤ ہے ایک کیس میں چناؤ ہے ہم اس کی کوئی پلاننگ نہ کریں جیسا ہوگا جیسا موقع ہوتا جو جس لائق ہوگا وہ وہاں کام شروع کر دے گا لیکن ہماری جو پلاننگ ہونے چاہیے پانچ سال دس سال بیس سال اگلے پچاس سال میں ہم کہاں جانے والے ہیں ہماری آبادی کیا ہے ہمارا دوست کون ہے ہمارا دسمن کون ہے ہمارا سپورٹ کون کر سکتا ہے ہم کس سے سپورٹ لے سکتے ہیں رائنیت میں بینس میں ہر جگہ دوست و دسمن پہچانے جانے چاہیے اور اپنا دسمن تین کرنا چاہیے کہ ہمارا دسمن کون ہے اور اگر مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھوٹ ڈال رہے ہیں تو ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی آؤ ہم لوگ اکتا اکتا کھلتے ہیں آؤ ہم لوگ اکتا اکتا کھلتے ہیں اس کے بعد میں ایک کہانی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہانی میں بار بار دور آتا ہوں اتنا دور آنا چاہتا ہوں کہ سب کو یاد ہو جائے کسی گاؤں میں دو بھائی تھے ایک بڑا بھائی تھا ایک چھوٹا بھائی تھا بڑا بھائی بڑے لوگوں کے آن شادی میں جاتا تھا جہاں بکرے کے گوز بنتا تھا چھوٹے بھائی کو بڑے کے گوز کی دعوت جہاں ہوتی تھی وہاں بیز دیتا تھا جہاں چھوٹی ملاد ہوتی تھی چھوٹا بھائی جاتا تھا جہاں بڑی ملاد ہوتی تھی بڑا بھائی جاتا تھا بڑا آدمی مرتا تھا تو بڑا بھائی جاتا تھا چھوٹا بھائی مرتا تھا چھوٹے کمرے میں چھوٹا بھائی رہتا تھا بڑے کمرے میں بڑا بھائی رہتا تھا ایک دن اس کی بیوی نے اس کو چڑھایا کہ ایسا کرو بٹوارہ کر لو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے جب بٹوارے کا نام لیا تو گاؤں میں انہوں نے پنچائد کا لیا ہے کہ باپ کی عزت کو مٹی ملانا چاہتا ہے ہم دونوں بھائی ایک رہیں گے ترقی کریں گے یہ ہم لوگوں میں پھوٹ ڈالنا چاہ رہا ہے آپس میں ان کی بیوی پھوٹ ڈالنا چاہ رہی ہے ہم لوگ ایک ہیں ایک رہیں گے ہم الگ نہیں ہوں گے کبھی جب بیوی کو پتا چلا تو بیچاری من محسوس کے رہے گئی پھر چلتا رہا اس نے ایک دن رائے دیا کہ ایسا کریں آپ ایک پنچائد جمع کریں اور اس میں یہ کہیں کہ بھائی میں کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہوں میں ہمیشہ ایک رہوں گا آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کا چھوٹا بھائی بن کے رہوں گا میرے بچے زیادہ ہیں آپ کے بچے کم ہیں آپ ایک احسان کریے کہ بڑا والا کمرہ ہم کو دے دیجئے چھوٹا والا کمرہ آپ لے لیجئے تو بڑے بھائی نے فوراں جواب دیا کہ بابو بٹوارہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے آج نکل ہمارے ہیں بٹوارہ ہو نہیں ہے چلو گھر بانٹ لیتے ہیں آپ بھی بڑا والا کمرہ مانگ لیجئے ایکتہ بھی پتہ لگ جائے گی رسطہ بھی پتہ لگ جائے گا اور بٹوارہ بھی کہاں سے ہو رہا ہے کون بٹوارہ کر رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کوئی بھول چک ہوئی ہوگی تو معافی چاہتا ہوں اور سوالوں کے ساتھ میں ہمیشہ بنا رہوں گا میں منافقت نہیں کر سکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے سماج کے سامنے جواب دے ہوں اور جو بھی سوال ہوگا جو بھی میرے من میں ہوگا میں سیدھا جواب دوں گا اگر کسی بھائی کو تکلیف ہوتی تو میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں ہاں لیکن میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں مسلمان سماج کا اپنے OBC SST بھائیوں کا اور اپنے پسماندہ اور مسلم جتنے بھی لوگ ہیں اس میں میں کسی سماج کا میری ذات سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے نہ میں اپنی ذات سے کوئی نقصان کسی کا ہونے دوں گا ہاں لیکن میں اپنا بھی نقصان اپنے سماج کا بھی نقصان میں برداست نہیں کر سکتا ہم ایک صرف ایکوالٹی نہیں ہی ہم جسٹس چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو جنگ ہی سہی سلام علیکم